خبر حار خبر حار خبر حار اسلام علیکم خبر حار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فتی نظرات آج شوکے آغاز میں آپ کو لیے چلیں گے میاں شہباز شریف کے ہاں جہاں زرداری صاحب کی آمد آمد ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کا جناب خیر خیر سے اور سنائیے آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں آفتاب آپ کو یاد آگئی ہماری ہاں جی یاد آگئی اور آپ کا کیا حال ہے جی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سنائیں کیا پلاننگ کیا ہے کیا ہو کیا رہا ہے آپ کو پتہ تو ہے کہ بس مہمان آ رہے ہیں اور آپ کے ابو جی کدھر ہیں ابو جی جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹن کام سے جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ مجھے دی ہوئی ہے نہیں تو مزبان غائب ہیں تو مہمان نے کیا کرنے آنا ان کے معاملات پہلے سے تیہ ہو گئے ہیں ابو جی جو ہیں وہ صرف ڈسکس کرنے گئے ہیں کس کے ساتھ تایابو کے ساتھ اور کس کے ساتھ وہ اپنے قائد سے پارٹی لائن لینے گئے ہیں میں بھی تو یہی بتا رہا تھا کیا باتچیت کیا ہونی آج بس افتاب صاحب نیازی صاحب کی جو ہیں وہ آخری ٹے پہ چل رہی ہیں وہ کیسے آپ دیکھ نہیں رہے سارا سسٹم تلپٹ ہو رہا ہے یہ جو سیاسی شترانج ہے نا اچھا جی یہ ٹاپسی ٹروی ہونے والی ہے میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا میاں صاحب آپ جناب اچھا جی ہمارے ساتھ گھمن صاحب بھی موجود ہیں گھمن دے نعرے وجن گے میں نے لگا دیا نعرہ نہیں نعرہ تو لگا دیا آپ کے ذہن میں کیا ہے چیر پہ تصویر پڑی ہے کوئی اسی مقصد کے لیے بٹھایا ہے گھمن کو یہاں وہی بات یہ کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ یہ سارا کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا پی ڈی ایم یکجہ ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے پلے ہی ککھ نہیں یکجہ ہو گئے یہ کیا کر لیں گے آفتاب صاحب یہ آپ نے کیا کیا آرٹم جو ہے وہ اپنے پاس بٹھا کے رکھے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ گھمن صاحب ہیں گھمن صاحب ایک نئی پارٹی لانچ کر رہے ہیں آہ یار ویک کی تے پہنچے ہیں زرداری صاحب میں تھا تھک گیا کوئی طریقہ نہیں پتہ کرنا چلانت نہیں ہو گیا اسلام علیکم ایک منٹ صاحب زیادہ یار کا محال پہ کرتا ہے آج 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 ہمارے مہمارے خاص کہاں ہیں سارا لب کیا ہیں زرداری صاحب سلپ نہ ہو گئے ہوں سارمدہ صاحب میڈم بسم اللہ پلے اور پاگ لگی رہے یار یہ اصل آئٹم تو یہ ہے ساری سیکیورٹی یہ نا دی ساڑھے کوڑ ہے اور ایسے ملک آتا ہو رہی ہیں شکر ہے یہ پارٹیاں کٹھیاں ہو لگیا اس ملک دا کچھ بڑھے لگا بیڑے گھرک کار چھڑے تا رو بھو دا نیازی نے تو کچھ نہیں چھوڑا پاکستان کا ہماری بدنامی کا باعث بنا ہے یہ یہ ہمیں شاہ پینٹ کر رہا ہے اور ہم ایسے شخص کو آپ کیا سمجھتے ہیں آفتاب صاحب یہ چھوڑ دے نہیں تیا تو آپ پہلے ہی تھے ذرا نمائیں آپ ہو گئیں آپ بھائی واہ یہ کون ہی یہ پتہ نہیں کون ہے یا اے پاہیوں نے تریف یہ گھمن صاحب ہے گھمن اجینا گھمن ہے ایسے چوندہ اسی باچ محتل ہو گیا اسی نہیں نہیں یار یہ گھمن صاحب سیاستدان ہے ہیلو اوبر کتے پہنچ گئے آل روٹ آل روٹ آل روٹ اوکے اجیے پائیں دس منٹ لگ گیا نہیں پاچھا چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آفتاب صاحب ہم ان غریبوں کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں آفتاب ہم پاکستان کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں اس پسے ہوئے طبقے کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں اس طبقے کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں جس کو پیس کے رکھ دیا ہے نیازی راج نے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں اب ان کے گھر جانے کا وقت آگیا ہے باچی ہوتا ہو جائے گا موتا سیدھا کرو اچھا جی مریم اور انگزیب کچھ نہیں کہہ رہی ہیں میں صرف ایک ہی بات کہتی ہوں آج کل جی بتائیے کیا یہ ہوتا کون ہے ہمارے بارے میں بات کرنے والا اور یہ ہوتا کون ہے ہم سے حساب کتاب کرنے والا یہ ہوتا کون ہے احتساب کرنے والا لو جی باجی نے سیڈمنٹیں ساری ہیں نا بولتی ہیں نہیں انہیں اترو خموشی رہنی ہے باجی موو اسی تا کر لو غصہ ہے نا عمران خان نیازی پر نواز شریف شباز شریف زرداری فضل الرحمن اور مریم نواز کو تو غصہ ہوگا سوگا مریم اور انگزیب کو بہت ہے تو یہ جو تقرار کرتی ہے نا یہ ہوتے کون ہیں کسی بھی دن انہوں نے پوچھ لے نا تم ہوتے کون ہو وزیر آزم کہلانے والے یہ تو ہریڈٹری ہے یہ تو ہمارا رائٹ تھا باری لگی ہوئی تھی ہے ہماری باری تھی اس کے بعد ہم نے پیپلز پارٹی کو خیر سے باری دینی ہے تو ہم آپس میں سیاسی ٹینس کھیل رہے ہیں that's it اوہ یہ ٹینس ختم ہونے والی ہے ویڈ بینڈن آ رہی ہے اب کیا آ رہی ہے؟ ویڈ ویلڈم آفتاب صاحب شائر کی مراد ویم بینڈن سے ہے جی یہ ہی میں کہہ رہا ہوں تو کلیر کر کے کہے نا ویم بینڈن ہیلو کنٹرول ہوں ایدھر کیا؟ باگڑیاں مہن گئے؟ اوہ تو زرداری صاحب نے جرسی خرید نہیں ہے؟ باگڑیاں نہیں یا جھوٹن لگو جھوٹن واپس ہے؟ آجو یا جھوٹن لگو نا فڑا فڑا اچھا جی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں شیخ رشید صاحب جی شیخ صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں بلکل ٹھیک ہوں افتاب آپ بتائیں کیا حال ہے؟ بلکل ٹھیک ٹھیک؟ یہ ایک کیا مل ملاقات ہو رہی ہے آج کل؟ افتاب صاحب خواب دیکھنے پر پبندی نہیں لگائی جا سکتی؟ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں آپ لیکن یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں جی اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں دھڑوں کو ایک ہی فکر لگی ہے وہ کیا ہے جمہوریت کی؟ نہ جی نہ جمہوریت سے کیا لگے انہیں؟ اچھا پھر فکر کسی اس کی ہے؟ اس دولت کی فکر ہے جی جو انہوں نے بڑی محنت سے کٹھی کی ہے شیخ صاحب میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن آپ میرے تایاپو کے بارے میں اور میرے ابو جی کے بارے میں ایک لفظ جو ہے وہ غلط نہیں بولیں گے؟ شیخ صاحب ایسے زیادتی ہے؟ سرانو شیخ صاحب؟ ہر گورنمنٹ چھے تُس ہی اندر نام مولا پتا نہیں کیا اگر کو گندل سنگی یا کی ہے؟ اوے اپنی لائم تو ٹھیک بولو سٹوپڈ آدمی سلگش اچھا شیخ صاحب کیا خیال ہے؟ ون لائنر کیا ہے اس ملاقات اور اس کی آفٹرمیت کا؟ بھائی جان پانی میں مدانی چلتی دیکھئے آپ نے ہاں جی بس وہی صاحب ہے اوبر ہاں جی ہاں جی اب بند کرو شیخ صاحب تا فون ہاں جی آگے ہیں ہاں جی اچھا جی شیخ صاحب تینکیو بیری مچ بہت شکریہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اپنے شیخ صاحب کو تعریف نہیں کروایا میرا فون بند کر دیا ہاں ہاں آفتاب صاحب ایسے میں آپ پر بھی بہت حیران ہوتی ہوں وہ کیوں؟ کیا فضول فضول مہمان بلا لیتے ہیں آپ بھی؟ باجی جی یہی بات میں سوچ رہا تھا یہ دیکھ رہے ہیں آفتاب؟ بسم اللہ خالب کچھا جان دیکھ آئی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ؟ بس تھوڑی لیٹ ہو گئے ارے چھارا جناب صحیح آپ کیسے ہیں؟ ماں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بس آپ کو تو پتہ ہی ہے صحت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے عمر بھی ایسی ہو گئی اچھا تو اٹھے آتا لگتا اوہ یاد میرے نال تے کوئی اور شی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا علی میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں؟ آجو آجو جناب بسم اللہ آجو زرداری صاحب آجو آجو زرداری صاحب آجو اے زرداری صاحب اے کون ہے؟ یہ کون ہے اسے؟ آجو زرداری صاحب آجو یہ پیپلز پاری کے پرانے کارکن ہیں میرے نانا ابو کے ٹائم سے ساتھ ہیں ہمارے اچھا جی آئیئے بسم اللہ میں دسنا سلج کی ٹرالیاں تے حجوم کٹھے کیتے نے اے موچی دروازے جڑا جلسہ ہوئے تن پتہ سکھ میں بندے کٹھے کیتے گڑھا تے ٹرالیاں تے حجوم کٹھے کر کے لیایاں آپ نے وہ سارے جلسے خود ارینج کروائے تھے؟ اے پوٹو دے بھی جلسے میں کرائے مصطفہ خردہ بھی جلسہ میں ویکھے ہے اے باب نے سب چھٹے سی جلسے چاہے کیا کیا ہے؟ سب ایسے نوجوانوں کو شاید نہ پتا ہو مصطفہ خرد جب بغاوت پہ اترے نا تو لاہور انہوں نے پہلا جلسہ کیا بھٹو کے خلاف تاجپورہ سکیم میں ایک تو پورا گراؤنڈ پانی سے بھر دیا گیا اور پھر ساتھ ہی بیچ میں کہا گیا کہ سامپ چھوڑ دیئے پورا جلسہ تتر بتر ہو گیا اوہ 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 آجا بابا میں جا اوہ 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 پاکستان میں مقدر جاگنگے دیکھو کڑی کڑی دنیا کٹھی ہوگی یہ سبحان اللہ بہارو پھول برسا میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب سبحان اللہ خیران بہارو پھول برسا یہ کیا آرہے زرداری صاحب دے نا دی بہارو پھول برسا میرا محبوب میرا محبوب میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب بس یار چھوڑ دو شرم کرو میں تیرے پچھے مرا جاگ جالدہ اے واہ 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 آج یہ یہاں سے کروڑ پتی ہو کے نکلے گا قدیہ سپھولتے ہیں قدیہ سپھولتے ہیں یار میرا تیتیلیاں بارے نہیں نہیں تیرا یار نہیں تیری ہواس ہو نہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں کٹھا کیا ہوئے ہر چہرہ مسکر آ رہا ہے آج ہی سب بہت خوش ہے انجوائی کر رہے ہیں اب پیسے کی ریل پیل ہوگی میں کیا کہہ سکتا ہوں پیسہ چیز ہی ایسی ہے اور ایسی محروم قوم ہے پیسہ دیکھتے اس کی بچیں کھل اٹھتی ہیں یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے پیسے واپس کرو سارے نہیں نہیں جناب اب خیر رکھو پیسے واپس کرو کیوں کر یہ بلال یہ بھی نکالو سارے میرے بل جمع کرانا ہے دو 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 وہ کہہ رہے تو پھر دو میرے اللہ دیس قسمیں میرے بولا دیس ہو میرے اپنے بلال بھائی بچے زدائے صاحب بھائی واہ 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 لال بھائی جی کی کھانا پینے ہیں میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا میں نہیں ایسے ایسی میں نے ایک سمٹمز اس نے کہا ریسٹ کر لو کچھ بھی نہیں کھاؤں نہیں تو آج کھل آپ تقریر ہیں بہت کر رہے ہیں یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی ہم ہی جیتنگے بیٹھ کے کرے نا بیٹھ کے پلیز بیٹھ آفتاب صاحب اللہ کے فضل و کرم سے سب ہمارے ساتھ ہیں آپ کی کاف لیگ بھی ہمارے ساتھ ہیں ایمکی ایم بھی ہمارے ساتھ ہیں ابو جی کی جو محنت ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی اچھا جی ایمکی ایم کی کیا پوزیشن ہے بھائی سے میری روز بات ہوتی ہے پھر کیا کہتے ہیں وہ چلیں کیوں نہ ان سے پوچھ لیا جائے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جی بھائی کیا حال ہے آپ کا آپ کیسے ہیں یار یہ نہ کیا کرو آج ہوں بھی تک کر رہے ہیں اچھا جی آپ نے کوئی کمیٹمنٹ دے رکھی ہے سائن کو بھائی بھائی زتما زرداری زہا ہم تو آپ کے آدم ڈھہرے بھائی لیکن صحیح ہے صرف آپ بھی کہہ رہے ہیں ادھر سے کوئی لف شب نہیں ہے بھائی آپ کے گانے بڑے یاد آتے ہیں وہ کیا سنایا تھا آپ نے ایک دفعہ پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ پردہ جو اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا اللہ ہاں میری توبہ اللہ ہاں میری توبہ اپنا بھائی نے کہا ہے نا اللہ میری بھی توبہ ایسی ڈوبدے کٹیرگی واضح کھالی ہے شاچو کیسے ہیں آپ لاول بیٹا ایک پپی ادھر سے اے پپی ادھر سے چائر مانگو کے سڑ دیں گے ہم خون مانگو کے خون دیں گے ہم یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی ہم ہی جیتیں گے یہ بازی یہ بازی یہ بازی بیٹ جو بلیز بیٹ بلاور صاحب میں تم پیسے دینے سے انتاڑے اببینے پہلے ہی سڑے کو لے 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 اے سار توسی یادہ تعرف نہیں کر رہا ہے بہت سے عظم اندار یہ ہمارا کارخاش ہے یہ ہی ہو رہا ہے چالی سال سے یہ ہی ہو رہا ہے دیکھو دیکھو کون آیا شیرہ شیرہ تیر بھی آیا یاد تیر کے ساتھ ساتھ شیر بھی آیا ہے جی چچے جان شیر بھی آیا دونوں مل کے آئے لیز میں نے اختلاف ہے گرنل شیر اور تیر کٹھے نہیں ایک جگہ تے رہ سک دے کیونکہ تیر جڑے زخم دے دے اور شیر کھو کے کھان دے دھوان دی اپنی اپنی نفس سے آتے ایلو ایف آئی اے آئی ایک ٹینک مل جے گا یہ تم نے کیا بھانٹ پورا شروع کر رکھا ہے اے شکیل صاحب بٹو صاحب جو دورچ ہے صاحب یہ سکندر مرزے دے دورچ بھی ہے صاحب چندرگپت موریاں نوینا نگل تو مشورے دیتے سی اے ہو جا بندہ دی جیو چاندی مٹی ہوں دیتا نو باتا شکیل صاحب اے پائلٹ جاز سٹیبل کر کے آپ سکڑ بنا اوڑا پندے دے اوڑ جاز امریکہ جانا ہوں دے اوڑ بنگلہ دیشی طرح جاندے اے ہوئے کی جاز تو یاد آیا ہے جاز دے تے میں بیٹھا ساں بالکل یقین کرو چھلکی جی عمر اور جاز جدوں لوروں نکلے ہیں سب میں باری کھول کے تھلے ویکھنا شروع کر دیتا ہے باریک کھول کے تھلے ویکھنا شروع کر دیتا ہے میں ویکھیا زمین کمیں دیئے پتلاں کمیں دیانے اسمان کمیں دے ہوا تیت چال رہی تھی پرندے کولو لنگ رہ سن اور میں ویکھ رہا ساں اصل چگال لے ہوئے بیٹھے جاز دا سفر کرنا کوئی مزاق نہیں اور میں نے کتھے لے کے جا رہے ہو کون چاچو؟ تو تھٹیرہ کمیز کھا رہے ہو بریک لے رہو کہ پتھر ہو گیا وہ نا تو تینوں حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے ارنب گوسوامی جرنل بخشی اور دو پاکستانی چورس نے ہاں جی نہیں دسیا کرو بھائی چاچا بھتریہ آنے دوں گا چاچا بھتریہ ہیں جو انڈیا میں فزے ہوں میں پتھا ہی باپس کیوں نہیں آتے ہوں پاسپورٹ ساتھے اے ایب سمچنگ ٹو سے مستر راپتاب اکبال تو بکواس باندھ کر پاہی سانو بڑے پیسے ہوں دے انہیں باقی سیریسی بتاؤ کام کیا کرتے ہو پاہی کام میل جو بھی تے کارلی دا نہیں تے مانگ مونگ لی دا کام کرتے کیا ہو گائیڈ ہیں تاج محل بے ہاں جی وہ تھے گائیڈ بنھنا تے گارلی کوئی نہیں باہی میں ہوتے گائیڈ بنھ کے لوگ کانا دا سنا بھی یہ ہے سرنگ جڑی لاہور کلے تک جانتی یہ آج میں ہل چاہو اور کون سرنگ ہے جو جاتی ہے باہی میں ہنو بھی نہیں پتا لیکن لوگ کی مان جان دے نہیں پھر میں ہوتے کہنا ہی تھے بڑے مغل صاحب آدھے صاحب بڑے مغل صاحب تارک مغل بڑا مغل کیسے ہو گیا توسی ہوتا کادری بیکیا تارک مغل کون ہے آرٹسٹ ہے تیٹریکل بڑا مشہور ہے تارک مغل اسے اس نے مشہور کر رکھا اس سے پہلے کہ چون اندفہ کرو چون اندفہ کرو چون اندفہ کرو چون اندفہ کرو ایکسپلوڈ ہو جاؤں let me talk کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا مستر آفتہ اب اکبال کے میرے ہوتے ہوئے کوئی اور اتنا زیادہ بولاؤ ایڈی وڈی کھاچے ہے تو کچھ بھی نہیں آپ جی میں آج ایک ہی بات کروں گا جی کیجئے کہ آمن شانتی پریم وکاس یہ سب فضل بات ہیں میں احران تھا کہ یہ باتیں اور وہ یہ کہیا کاپ کے اندر گاندی جی کیسے آگے یود ہوگا یود ہوگا یود ہوگا یود ہوگا اور کیسے ہوگا یہ خود بخود ہوگا یود ہوگا خود بخود ہوگا اور ہر منگل بود ہوگا پیسی ہر کتنے انٹرسٹنگ لوگ ہیں وہاں ٹورسٹ کو کیسے انٹرٹین کرتے ہو شاہری چین سنائی دیں گلے گزلان سنائی دیں لطیفے دیں پوچھو ہی کوچھنا یہ کردہ ہے ٹورسٹنو جھکتا اچھا اللہ میری توپ بابا بھائی ایسی ایسی فکی گل بھائی ساؤتھ ایشی اچ کوئی نہیں کرتا ارنا بات کرو ان سے یہ کیا دو انو نے پاکستانک بٹھائے ہوئے ہیں ہم تو اپنے آنکھیں مسلم سے تنگ ہیں ہم اپنے مسلمانوں کو پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں ہاں نکل جائیں وہ سب نکل جائیں پہ چھتر سال سے ہم وہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہمارا آکھ ہے we are in majority ہماری ساری جندگی اللہ لڑت ہے اسی زندگی پہ جو مسلمانوں کو اپیس کرنے پہ گزر گئی اللہ صاحب مسلمانوں کو کب اپیس کیا آپ نے آپ کو پتا ہے کہ نہروب بہت سیکولر مائنڈڈ آدمی تھے اور انڈین کانسٹیوشن پہ بڑی گہری چھاپ جوارلال کی ہے اور رس ایس جو تھی ان سے اس بات پہ بہت ناخش تھی اور اس کانسٹیوشن میں ان کے بقول نون ہندوز کو اپیس کیا گیا ہے اور ہندووں کے خلاف ڈسکریمنیشن کی گئی ہے وہ والا بھئی پٹیل نے ایک بڑی دلچسپ بات کہہ رکھی ہے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی مسلمان نیشنلس نہیں ہوتا تمام مسلمان کمیونل مائنڈڈ ہوتے ہیں سوائے ایک کے تو وہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ جی وہ کون ان کا خیال تھا کہ شاید مولانا آزاد کا نام لیں گے تو پٹیل نے کہا مولانا نہرو وہ نے مولانا نہرو کہا کرتے تھے تنزن کہ آپ اس قدر اپیز کرتے ہیں اس قدر سیکلر ہیں اس قدر نرم خوب واقع ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ مسلمان یہ کرسٹنز یہ سکھ نظر ہی نہیں آتے جب بھی تنقید کرتے ہیں ہندووں پہ کرتے ہیں ارنی اب بودھ بند کے کھاہے ہو کچھ بولتے ہیں کہ انہیں ایک گھت ہے آپ انہیں اپسولیوٹلی رائٹ وہ ہوتے ہیں میں یا نہیں انہوں کے نکل کی کھالے بات اب بہت دور پہنچے کوئی تو انہوں پتہ تاچمہر سردینج گھرم ہو جاندہ ہے یار جان کیوں نہیں چھوڑتے ہو تم تاچ مہل کی ہماری بات ات کیوئے بیچ میں خدا روزگار ہے تم لوگ کا تو روزگار ہے بھی ہم چھینیں گے پاکستان کو ہم آئیسولیٹ کریں گے جس طرح ہم نے ہنڈائی اور کی ایف سی کے ساتھ کیا ہے بڑے شرم کی بات ہے جو کچھ تم نے کیا ہے بار بار مجھے یاد آتا ہے چائنیز پریزیڈنٹ جس نے گولڈن مشورہ دیا تھا پاکستانیوں کو کیا؟ یہ آج سے بیس اکیس سال پرانی بات ہے کاش کسی نے کان دھرا ہوتا مشورہ کیا تھا؟ مشورہ تھا کہ اپنی ایکانومی امپروف کرو کم بختو اتنے تگڑے ہو جو ایکانومیکلی جس طرح ہم ہو رہے ہیں کہ تمہارے اردگرد سے واقعی لوگ تمہاری طرف آنا چاہیں گے مرسات راہ و رسم پیدا کرنا چاہیں گے اور تمہیں سب سے زیادہ ضرورت پتہ ہے کس کی ہے؟ کشمیریوں کی مقبوضہ کشمیر والے سوچیں کہ دیکھو کیونکہ آج بھی مقبوضہ کشمیر میں آپ کا نام لینے والے آپ کے جھنڈے پر مر مٹنے والے آپ کی فتح پر جشن منانے اور سسپنڈ ہونے والے اس لا تعداد ہے ساہب ساہب ہم دیسائیڈ کریں گے کون ہمارے ملک میں کیسے رہے گا کیسے کھائے گا کیسے پیے گا اور کیا پینے گا ہاں بات سنیں بائی دوے یہ جو ہجاب والا معاملہ تھا یہ جو کرناٹکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے پھر دیکھیں شاروخ خان والا کیس کس قدر شرمناک ہندوستان ہے یار باتا ساڑے تھا سویزت آج مل بند کر دیں دے نہیں لیکن اسی باہر نہیں آئی تھا اندر رہ گیا اور رہ گیا اسی میں پاہجی اندر اس فائی دے پھائی گیا چیزیں لب دیں ہیں مانال پاہجی ادھا برگر دندی وٹی پتہ نہیں کس قسم کی آدمی کا کھایا ہوا برگر آن نئی سار آدمی تھا چھڑے ہاسی جو ٹھکھا سکتے ہیں آجی وہ باندر نہیں کھاتا ہوں تھا آجی وہ سبا جگل آباز یہ کھان دے ہاسی یہ تو کوئی منجید ہے نہیں چڑے جاندہ سارا دوڑ کے درخت پر چڑ گیا پاہجی میں تھلے ہوں کہہ رہا ہے چاچو کمہیر پاہجی وہ تو رش پہ آگیا وہاں ایک دام آئی گورے بہگاڑے پاہجی تائمہ سارے انہیں چھڑتا ہوئی انہوں کے کھڑا پہ وہ تو سوڈ ڈالر ٹکٹ ہے نا میں دو سو لاتی پھر میں چاچے نا سیڑ تیو کہ وازن دیتی ہیں پاہجی یہ تیر لانت پاوی درہ کو آجی میں چاچے نا دھلے ہوں وازن دیتی ہیں چاچا باندر بن جا پورا بن جا پھر مزید عریف ہے چاچا تنے بتا سیانہ آدمی انہیں پھر پوچھ کر دی ہے چھوٹی انہیں پھر پوچھ کر دی ہے چھوٹی انہیں پھر پوچھ کر کے پوچھنا لٹکیا ہے ایمان اتوسیلم کے بوس ہونے لگ ہو تھے چیڑی بکشی جے وائی آر یو کوئٹ آپ یوٹیوب پہ کیوں ارنب چیڑی بکشی اب وقت آگیا ہے وقت تو بہت پہلے سے آگیا ہے ابھیا گھنے یہ تو پوچھ کس چیز کا اچھا بابے تھا موڑا یودھ نکلو گئی کس چیز کا وقت آگیا ہے یودھ کا کیوں ہوں جی ارنب چیڑی بکشی اب میرا پلان سنو کہ ہم نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے کیا کرنا ہے چیڑی بکشی اے توڑے پیچھے بہن کے یودھ گھر لگا دی پتین وزرات پتین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتہ اور آج کا زلہ ساہیوال اسے ساہیوال ساہی ٹرائب کی نسبت سے کہتے ہیں جاتوں کی ایک گوتھ ہے ساہی جس بنا پر اسے ساہی کہا جاتا ہے جس بنا پر اسے ساہیوال کہا جاتا ہے انیسویں صدی کے وسط میں اس کا نام تبدیل کر کے مانٹ گومری رکھ دیا گیا بریٹش راج بریٹش راج تھا یہاں سے ریلوے ٹریک گزرا تو رابرٹ مانٹ گومری وز لیفٹیننٹ گورنر آف پنجاب تو اس کی نسبت سے ساہیوال کو مانٹ گومری کہا جانے لگا پھر مانٹ گومری کب تک رہا مانٹ گومری تقریباً سو سال اسی نام سے بکارا گیا اور سڑ سٹھ میں انیس سو سڑ سٹھ میں جبکہ اٹھارہ سو پینسٹھ چیسٹھ میں نام تبدیل کیا گیا تھا انیس سو سڑ سٹھ میں پھر سے ساہیوال کر دیا گیا یہاں پر حملہ آوروں کی بھی یلغار رہی کیونکہ گزرگاہ تھی یہاں پر سنٹرل ایشنز بھی آئے یورپینز بھی آئے سکھوں کا راج بھی رہا چندر گفت موریا اس کا دور پھر اشوکہ اشوکہ کے وقت تو خیر پورا ہندوستان ایک پرچم تلے تھا یہ صرف دو بادشاہ ہو گزرے آورنگزہ بالمگیر اور اشوکہ پھر سکندر بھی یہاں آیا میں کہہ رہا تھا ہر بندہ پھر گیا سکندر صاحب گھر سکندر صاحب کا بڑا اہم رول ہے یہاں پہ کیوں جی سکندر صاحب جو فیٹل زخم کھا کے گئے تھے وہ اسی علاقے سے ملا تھا اور یہاں پہ ایک ٹرائب تھا ملیوں کا ملیز اس نے یہاں پہ گیارہ بارہ مارکے کیے تھے اور جو آخری مارکہ تھا اس کا that was against the ملیز ملی جاٹ تھے تو وہ زخم اس کے کندے پہ لگا تھا جو بلاخر اس کی موت کا سبب بنا اس کا مزار جو بنایا گیا that was in الیکزانڈریا اور اسی کے نام سے وہ شہر ہے اس کا جو یہ علاقہ ہے میسوپٹیمیا ہے یا میسیڈونیا ہے نو میسیڈونیا سے تو وہ آیا تھا میسیڈونیا سے دو ہی تو اہم لوگ آئے تھے ایک سکندر یونانی اور دوسری مدر ٹریسا جی 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 وہ تو البانیا سے نہیں تھی البانیا نہیں شی وز روم میسوڈینیا میسوپٹیمیا میسوپٹیمیا اس اراک کا علاقہ شکیل صاحب جو چھپو اندے پر لکی سوچ رہے ہیں ہی یارے باہت شوکا ہوئے ہیں اگروں نے اسی انگدہ ہوتا ہے کہ کتے کی کرتا رہے ہیں تم جارے سناٹے چاہے سوچ رہے ہیں اچھو جو ہس رہے ہو نا تو اس کا مطلب تم باکی سوچ رہے ہیں یہ اپنی جہالت میں ایک حکمت کی بات کر گیا اوہ کچھا پاکے پہتے ہیں البانیا کے بارے میں کہتے تھے کہ the only muslim state in eastern europe in in europe not eastern europe the whole europe اچھا ساہیوال کی طرف نہ آجائیں دو تحسیلیں ساہیوال and چیچا وطنی اور مہدی حسن بھی چیچا وطنی رہے ہیں مہدی حسن بھی مہدی حسن was from چیچا وطنی he was born elsewhere راجستان یا شاید راجستان لیکن ان کی عمر چیچا وطنی گزری تو مہدی حسن خان کو آپ اسوسییٹ چیچا وطنی سے کریں گے اور fame انہیں مہاراجہ کشمیر کے دربار سے میں دی ارے کیا باز ہے اعلیٰ لوگ تھے چیچا وطنی سے تھا لوگ تم ملے ہوئے ان سے بسا ہے جی میں بقاعدہ ملا ہوں وہ بڑا اچھا سامنے ہم نے بابا جی کو ملنے آتے ہوں اچھا نہیں وہ رنگیلا صاحب سے ملنے آتے ہیں ہاں 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 ان کے دو دونوں لڑ پڑتے تھے کیوں؟ اے جڑھا گانا ہے اے کسر کی دیوی سے پیار ہوا تھا میں گاندہ کی مزا نہ تھی میری خواہش میں گاندہ تمہیں چاکے لٹڑا آئیے میں گایا ہے بندیاں نے سونے ہیں تو گاندہ تے خچرہ نے سوننا ہے اچھا جی آنکھ کے اہم مقامات ہڑپا یہ ساڑھے تین چار ہزار سال پرانے آثار قدیمہ ہیں اور یہ ایک ایسی سائٹ ہے جو بہت دور نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹکسلا اور ہڑپا یہ ہر سینسبل پنجابی کو جو تھوڑا بہت زوکے آگے ہی بھی رکھتا ہو تو اسے ٹکسلا بھی دیکھنا چاہیے اور ہڑپا بھی لیکن ہماری سٹیٹ نے اس کو پروموٹ نہیں کیا ہماری سٹیٹ نے کوئی چیز ڈھنگ کی کبھی پروموٹ کیا ہے مرنہ اتنا پوٹینشل ہے ٹورزم کا ان دونوں جگہوں میں ہڑپا میوزیم میں سر اتھے نہیں گیا جاؤ پھر نہر کنارے بہت شاندار ہے تو چھوٹی سی جگہ مجید امجد پارک بہت بڑے آدمی کی یاد بھی دلاتا ہے اور وہ چھاؤں بہت تھنڈی ہے یہ یقیناً مصطفیٰ زہدی نے نام رکھا ہوگی ساہیوال ریلوے سٹیشن یہ بریٹش راج کی یاد دلاتا ہے اچھا جناب سینٹرل جیل ساہیوال تارے بھی وزٹ کرنا نہیں جگہ نا 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 یہ بڑی عبرتناک جگہ ہے میں نے تو وزٹ کر رکھی ہے یہ چکیا سی اس سے ملنے گئے تھے آپ میرے بج ہی جیل میں تھے وہ سیاسی اسیر تھے سیاسی بھی تھے اور نظریاتی اسیر بھی تھے اچھا جی اس جیل کی ایک خصوصیت ہے کہ بڑے بڑے مشاہیر یہاں پر پابندے سلاسل رہے ہیں جن میں سر فیرست پہ سمجھتا ہوں ابوالکلام آزاد ہے جوارلال نہرو ذلفقار علی بھٹو زفر علی خان کہتے ہیں کہ شیخ مجیب کو بھی یہیں ڈالا گیا ہے فیض احمد فیض رہے ہیں حبیب جالب رہے ہیں زفر اقبال رہے ہیں سید سبت حسن وہ یہاں پہ کہہ دے رہے ہیں اچھا اہم مقامات میں ویسے تو بازوک لوگوں کو جانا چاہیے لیکن اگر موقع ملے تو گورمنٹ کالج ساہیوال بھی ورث ویزٹنگ جگہ ہے اچھا جناب ساہیوال کے مشاہیر مجید امجد بہت بڑے شاعر تعلق ان کا بھی جھنگ سے تھا جمپل بھئی کے تھے لیکن نوکری ان کی تمام عمر یہیں گزری منیر نیازی یہ جمپل ہشیارپور کے تھے زندگی یہیں گزاری اور خاص طور پر پر پرائم ٹائم اور وہاں پر ایک جوگی ہوتل تھا جوگی چوک اب بھی ہے جوگی ہوتل نہیں ہے وہاں پر بڑی بڑی ان کی محفلیں جیسے ٹی ہاؤس یہاں پر ہوا کرتا تھا پاک ٹی ہاؤس اس طرح جوگی ہوتل ہوتا تھا ایک اور بڑی اہم شخصیت نظیر ناجی ان کا قیام بھی یہاں پر ہوتا تھا زفر اقبال صاحب اکثر یہیں پائے جاتے تھے لیکن منیر نیازی کی آخری عمر تو لاہور میں گزری ہے جی جی آخری عمر تو ظاہر ہے لاہور میں ٹاؤنشپ میں ان کا گھر تھا پھر تارک عزیز پی ٹی وی کے پہلے نیوز کاسٹر اینکر اناؤنسر پہلی آواز ان کی اور شاندار شخصیت بہت اچھے شاعر پنکار اداکار سیاستدان بھی ایم این اے پر لاہور پیدائش ان کی بھی جلندر تھی لیکن ساہیوال کالج جو ہے نا گورنمنٹ کالج ساہیوال بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں وہاں پر پھر رائے احمد خان کھرل یہ بہت بڑے فریڈم فائٹر جن کا تذکرہ کیا میں نے اور جن کی شہادت کے سبب انتقامی طور پر ان کے ساتھیوں نے برکلے کو قتل کیا تھا برکلی اس کو کہتے ہیں کہ برکلی مارے ایسی یہ رابی کے کنارے یہ واقع ہوا تھا پھر جعوید احمد غامدی وہ ہیں پاک پتن کے لیکن اس وقت پاک پتن وز اپارٹ آف ڈسٹرک مانٹ گومری مشتاک احمد کیا اچھا سپنر تھا پھر تین بھائی ہیں وہ بھی ٹیسٹ کرکٹرز زہور الائی منظور الائی سلیم الائی اچھا جناب خوابے بلبل کی کڑاہی یہ وہی ہے نا جس کو آپ نے منع کیا ہے کہ ہمیں فری میں نہیں دینی وہ میں نے منع پورے پاکستان کو کیا ہے خصوصاً مہمان سرائے والوں کو سرگودہ جی جی وہ منع کیا خان بابا لاہور کیسی گالے اور تو اڈی گالدہ لوگ انہیں اثر لیندے ہیں میں عام دکان تو کھا دا ہونے کا سر بوس نے منع کی دا پہہ دیو جب وہاں سے بھی مفت کھاتے تھے ہاں جی ہدھ ہدھ کی کڑائی اچھے پیسو دے بیٹھا گی تھے پیسہ جی یہ بلبل کی کڑائی سنا ہے اب واقعی ہدھ ہدھ کی کڑائی ہو چکی ہے مجھے بہت دکھ ہوا سنکے کہ اس کا شیف کہیں ادھر ادھر ہو گیا جس کی بنا پر کوالٹی نیچے آگی تو یہ ان کی ناکامی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر آپ کا سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہو کوئی بھی ناغذیر نہیں ہونا چاہیے اچھے جی پھر ہے مکھے کے پائے یہ بھی بڑے کمال کے پھر پائے چنے اب پائے چنے کو بہت زیادہ عام نہیں ہے جیسے پائے اوجری بڑی باکمال چیز ہے اوجری پائے آپ کے گھر تو بہت بنتے ہیں اوجری پائے یار آپ لوگوں کو تو بہترین پتا ہے اللو ٹاڑم خان پاڑی کہلے یہ نہیں کہہ سکتے اور جو مرضی کہو آدھا واسطہ ایک کوئی آگئے ہیں میں نے حالی میں ایک چیز کہی ہے مٹکا پاستہ بہت اچھی چیز ہے خان صاحب آپ کو کھلاوں گا خان صاحب نہ کھانا میں آپ کو لزانیاں کھلاوں گا سار میدنا جاماں گا سار میرا دوست ہے نا میں نے چھاڑی نہیں چھاڑا چلو آپ کی مرضی میں نے بارحال آپ کو حریصہ بھی کھلانا تھا سار اتنے لانت پاؤں کدھوں جانا ہے اچھا ایک بات میں نے کرنی ہے مکھڑی حلوہ کہاں گیا پرسون ڈینر ہے میرے ہاں سار ڈینر پہ کیا کیا ہے کیا کیا بنا رہے ہیں میں فوری کالی کر لی اندھی میں کیا کیا ہے پھر ایک جگہ ہے الحرم ہٹس وہاں پر اچھی چاندار فرائیڈ فش ملے گی اور تہوں والا پراتھا ملے گا چپیڑ پراتھا بھی ہے چپیڑ والا پراتھا مچھلی اور پراتھا کیا کمبنیشن ہے میں آپ کو کمبنیشن کھلاوں گا دیسی مرگ مکھن میں پکا ہوا اور تندوری پراتھا جس میں اتنی اتنی بڑی سبز مرچ نظر آ رہی ہے فیرت آئی رات آئی ستی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے اللہ حفظ ناصل موسیقی